اس کہانے کی شروعات میں ہم ہماری میل لیڈ زیا کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ اپنی گرینڈ مدر سے بات کر رہی تھی ایک سڑک کے کنار پر کھڑی ہو کر تب ہی دوسری طرف سے ایک کار آتی ہے جس کے انرہا ہمارا میل لیڈ ہیرو یان بیٹھا ہوا تھا تب ہی اس کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جیسے ہی جیا یہ دیکھتی ہے وہ فٹا وٹ سے جا کر یان کو کیسے تو بچاتی ہے لیکن اس کا جو جیٹمنٹ تھا وہ وہی پر رہ جاتا ہے تب یہاں پر جیا کو اس کی بہن کا کول آتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی گرینڈ مدر کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے اس وئے اسے وہ یان کو وہی پر چھوڑ کر فٹا وٹ سے ماں سے چلی جاتی ہے یہاں سے جیا جیسے ہی جاتی ہے تب یہاں پر کار سے جو جیا کی سٹیپ سیسٹر تھی وہ وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ جیسے ہی یان کو دیکھتی ہے کہ وہ وہاں پر بیوش پڑا ہوا ہے تو وہ اسے اٹھا کر ہسپیٹل لے کر آ جاتی ہے دراصل اس کے انٹینسن تو کچھ ہو رہی تھے ہم ہسپیٹل کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر جیا پہنچ گئی تھی اور دیکھتی ہے کہ اس کی سٹیپ موم اس کی گرینڈ مدر کو پریشان کر رہی تھی وہ ان سے اس کا جیٹ بینڈن مانگ رہی تھی جیا سٹیپ موم کو کیسے تو مار کر وہاں سے بھگا دیتی ہے دراصل یہ جو جیا تھی یہ کافی زیادہ شٹرانگ تھی اس کے بعد جیا کو پتا چلتا ہے کہ اس کی گرینڈ مدر کی سرجری کے لیے اسے کم سے کم ڈیڑھ ملین یوان لگیں گے جس سے جیا کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے تب جیا کو ایک کار ایکسیڈنٹ والے بندے کا پتا چلتا ہے جو کہ ایک دوسرے روم کے اندر تھا وہ فٹا پھر سے وہاں پر جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ وہی بندہ تھا جسے اس نے بچایا تھا جب جیا اسے بچا رہی تھی تو یان نے اسے ایک ملین یوان دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن ہم اسٹیپ سیسٹر کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ یان کے سامنے ہاتھی ہے اور اس نے اپنے ہاتھوں پر سکریچ بھی مار لیا تھا تاکہ یان کو ایسا لگے کہ اس نے اس کی جان بچائی ہے اس کے بعد جو یان تھا وہ اسٹیپ سیسٹر کے ایک کاؤنٹ میں ون ملین یوان ڈلوا دیتا ہے کیونکہ اسے تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ اس نے اس کی جان بچائی ہے اس کے ساتھ ہی وہاں پر جو جیا تھی وہ بھی پہنچ جاتی ہے اور وہ کہتی کہ اس نے اس کی جان بچائی ہے نہ کہ اس کے اسٹیپ سیسٹر نے اس کی جان بچائی ہے لیکن یہاں پر یان بھی کمفیوز تھا کہ آخر کس نے اس کی جان بچائی ہے اسٹیپ سیسٹر کے باہر جانے کے بعد یان کے گارڈز اس کے پاس آتے ہیں جیا کو باہر نکالنے کے لئے لیکن زیا تو سب ہی کو بہت گندے طریقے سے مارتی ہے اور یان دیکھ پاتا ہے کہ وہ کافی زیادہ سٹرونگ تھی تب یہاں پر اسیسٹنٹ یان کے لئے اس کی ویلچئر وہاں پر لے کر آتا ہے اور جیسے یان ویلچئر پر بیٹھتا ہے جو زیا تھی وہ تو اسے ویلچئر سے پوری طریقے سے گھوما دیتی ہے جس کے ویسے اسے چکرانے لگ جاتے ہیں وہاں سے اسٹریٹ سے کہتا ہے کہ کہیں کچھ شیئر کے اندر کچھ نکلا تو نہیں لیکن وہ تو نیچے دیکھ کر کہنے لگ جاتا ہے کہ کچھ نکلا نہیں تو یان اس سے کہتا ہے کہ وہ کہاں پر دیکھ رہا ہے یان اپنے گارڈ سے زیا کا پیچھے کرنے کے لئے کہتا ہے لیکن گارڈ تو ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد یہاں کچھ زیا کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اگر وہ اس کی بوڈی گارڈ بن سکتی ہے تو وہ اسے پیسے دے سکتا ہے زیا نے دیکھا تھا وہ کافی زیادہ سٹرونگ تھی جس کے لئے زیا بھی مان جاتی ہے یہاں پر یان زیا سے کہتا ہے کہ وہ اسے تین مہینے کے لئے اس کا بوڈی گارڈ بنانا چاہتا ہے جس کے لئے زیا بھی مان جاتی ہے یہاں پر یان اپنا نام جیا کو بتاتا ہے کہ اس کا نام ہے فو یان اور وہ فو گروپا سی ایو ہے اس لئے وہ کل نو بجے فوجی بلڈنگ کے اندر آ جائے جہاں پر اس کا آفیس ہے اس کے بعد اسیسٹنٹ جب یان کو لے کر جا رہا تھا تو اس کے سامنے بہت اونچی سیڑیاں آ جاتی ہیں تو یان اس کے اسیسٹنٹ سے کہتا ہے کہ اب وہ اس کے اوپر کیسے چڑے گا لیکن اسیسٹنٹ کیسے تو اسے سیڑیو کے اوپر لے کر ہی چلے جاتا ہے اب یہاں پر یان اور اسیسٹنٹ کیسے تو سیڑیو کے اوپر تو پہنچ جاتے ہیں لیکن جیسے وہ اوپر پہنچتے ہیں تو یان کا برادر جس کا نام جنیاں ہے وہ اس کے پاس آتا ہے اور یہ یان کو بلکل بھی بسن نہیں کرتا تھا یہاں پر جنیاں اسیسٹنٹ کو مارنے لگ جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ یان کو بھی سیڑیو سے نیچے گرانے ہی والا تھا کہ تب ہی وہاں پر جو زیہ تھی وہ پہنچ جاتی ہے جیسے ہی جیہاں وہاں پر آتی ہے تو وہ جنیاں کے اندر تھپڑ مار دیتی ہے جنیاں کے گارڈز جیہاں کو مارنے کے لیے آتے ہیں تو جیہاں سب ہی کو بہت مارتی ہے اس لئے جنیاں اور اس کے گارڈز وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں جیسے ہی وہ لوگ اوپس میں پہنچ جاتے ہیں تو جیہاں یان سے کہتی ہے کہ کیا اس کا پرپورمنٹس اچھا تھا تو یان اسے کہتا ہے کہ وہ پورے دس منٹ لیٹ ہے جس بات سے جیہاں کو بہجا تو گصہ آتا ہے اس کے بعد جب یان اپنا اوپس کے اندر بیٹھا ہوتا تب ہی وہاں پر اسٹیپ سیسٹر آ جاتی ہے اور تب ہی وہاں پر جیہاں بھی آ جاتی ہے اور جیسے اسٹیپ سیسٹر جیہاں کو وہاں پر دیکھتی ہے تو یان کو بھی پتا چلی جاتا ہے وہ دونوں بہنیں ہیں یہاں پر جیہاں ساری سچائی بتاتے کہ وہ اس کی اسٹیپ سیسٹر ہے جیہا سے کہتی ہے کہ اگر وہ اس کی دادی کی بھلائی چاہتی ہے تو وہ وہاں پر پیار سے بیہیف کرے اس کے ساتھ تو جیہا بھی اس لیے مان جاتی ہے لیکن باہر آنے کے بعد جیہا سٹیپ سیسٹر کو بہت زیادہ ڈاڑتی ہے اور ساتھ ہی اسے کچھ بھی غلط کرنے کے لیے منع کرتی ہے اب اس کے بعد ہم سٹیپ سیسٹر کو اس کی موم کے ساتھ دیکھتے ہیں یعنی کہ جیہا کے سٹیپ موم کے ساتھ جو کہ دونوں یہاں پر سوچ رہے تھے کہ آگر وہ جیہا کو ان کے راستے سے کیسے ہٹائے گی کیونکہ یہاں پر جو سٹیپ سیسٹر تھی اسے ہو یان سے شادی جو کرنی تھی اس کے بعد ہم رات کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر جیہا اور یان ایک پارڈی گندر آئے ہوئے تھے یہی پر ہم سٹیپ موم کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ ایک بندے سے کہہ رہی تھی کہ اسے جیہا کو پکڑنا ہے دراصل وہ اسے کڈنیپ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی اس کے بعد اسٹیپ سیسٹر آ کر ہو یان سے اس کے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے کہتی ہے اس کے بعد ہم جیہا کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ پیچھے جاگر کھڑی ہی ہوئی تھی تب ہی وہاں پر وہ ٹکلو بندہ آ جاتا ہے جسے اسٹیپ موم نے بھیجاتا اسے پکڑنے کے لیے وہ جیہا کو پکڑ کر ایک جگہ پر لے کر آ جاتا ہے جہاں پر اور بھی بندے تھے یہاں پر اس ٹکلو بندے کے ساتھ جو باقی بندے تھے وہ جیہا کو ہلکے میں لے رہے تھے اس کے بعد ہم جیہا کو دیکھتے ہیں جو کہ سبھی کو بہت مارتی ہے وہیں دوسری طرف یان تو مجھے سے ڈانس کر رہا تھا اس کے بعد ہم یان کو اسٹیپ سیسٹر کے ساتھ بیٹھ ہوا دیکھتے ہیں جہاں پر یان اسے کہتا ہے کہ وہ تو اسے ایک گیمنگ انڈرسٹ تھی کہ باقی لوگوں سے ملوانے والی تھی اس کا کیا ہوا تو وہ کہتا ہے کہ کیا اسے اس کے ساتھ بات نہیں کرنی تو وہ کہتا ہے کہ اسے اس کے اندر بلکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے وہ وہاں سے کھڑا ہو کر وہاں سے جانے لگ جاتا ہے لیکن تب ہی اسٹیپ سیسٹر یہاں پر چلا کیسے ایک گلاس کے اندر ڈنک رکھی تو اس کے اندر کچھ ملا دیتی ہے لیکن یان اسے پیتا اس سے پہلے جو جیہا دے وہاں پر آ کر اس ٹرنگ کو پی جاتی ہے اور اس کی اسٹیپ سیسٹر کو وہاں سے بھگا دیتی ہے اب یہاں پر تھوڑی ہی دیر میں جو جیہا تھی وہ کافی زیادہ نشے میں ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ یان کو بیٹ پر لیٹا دیتی ہے اور وہ اس کے پاس چلی آتی ہے اور دونوں یہاں پر بہت زیادہ کلوش آ جاتے ہیں جیسے جیہا موننگ اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی پاورس کام نہیں کر رہی تھی یہاں پر جیہاں تھا وہ جیہاں سے کہتا ہے کہ وہ اس کی ریسپونسیبیلٹی اچھے سے اٹھائے گا وہ اداس نہ ہو ہم اسسسٹینٹ کو دیکھ پاتا ہے جو کی بھاری کھڑا ہوا سو گیا تھا اس کے بعد جیہاں اپنے گریند مدر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی پاورس کام نہیں کر رہی ہے گریند مدر اس سے کہتی ہے کیا اس نے کسی کے ساتھ نائٹسپین کر رہی تھی پہلے تو زیادہ منہ کرتی ہے لیکن اس کی گریند مدر کو تو اچھے سے پتا تھا گریند مدر اس سے بتاتی ہے کہ چار گھنٹے کے اندر اس کی پاورس اس کے پاس واپس آ جائے گی اور وہ پہلے جیسے کام کرے گی لیکن جیسے ہی زیادہ بھار جا رہی تھی تب ہی وہی ٹکلو بندہ اس کے پاس واپس سے آ جاتا ہے اور وہ اسے وہاں سے کڈنیپ کر لیتا ہے کیونکہ ابھی جو زیادہ تھی اس کی پاورس کام نہیں کر رہی تھی اس وجہ سے وہیں دوسری طرف ہم اسٹیپ سیسٹر کو دیکھ پاتے ہیں جو کیان کے آفیس میں آگئی تھی اور وہ اسے ایک جیٹ پنڈینٹ کے فوٹو دکھاتی ہے جسے دیکھ کر یان اس سے کہتا ہے کہ آخر وہ اس کے پاس کیسے آئیے تو یہاں پر جو اسٹیپ سیسٹر تھی وہ جھوٹ جھوٹ بول دیتی ہے کہ وہ بچپن میں اسے پہنا کرتی تھی دراصل بچپن میں جو یان کے فاطر تھے انہوں نے اس کی انگیجمنٹ ایک لڑکی ساتھ کر دیتی پہلی جس کے پاس آدھا جیٹ پنڈینٹ تھا اور آدھا اس کے پاس تھا جسے ملانے کے بعد وہ کنفرم کر سکتا تھا کہ وہ وہی لڑکی ہے دراصل یہ چائنا میں کوئی ٹریڈیشن وغیرہ ہوا کرتا ہے ایسا ہر ڈرامیک اندر دکھایا جاتا ہے وہیم جیا کو دیکھتے ہیں جسے اس تکلے بندے نے پکڑ لیا تھا لیکن وہ جیا کے بارے میں جیدہ باتیں جانتا نہیں تھا کہ تب ہی تھوڑی دیر میں جیا کی پاورز اس کے پاس واپس آ جاتی ہے اور جیسے اس کی پاورز اس کے پاس واپس آتی ہے وہ جس رسی سے بندی ہوئی تھی وہ اسے توڑ دیتی ہے اور آجاد ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ ان سبی بندوں کو مار دیئے جس نے اسے کڈنیپ کر رہا تھا اس کے بعد ہم یان کے آفیس کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر کچھ گینگ ممبرز آئے ہوئے تھے اور وہ آنے کے بعد وہاں پر یان سے کچھ پیسے مانگ رہے تھے ان بندوں کے جانے کے بعد یان اپنے اسسسٹن کے ساتھ نیچے آ جاتا ہے اور وہ نیچے آنے کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کی کار کا درفہ جن نہیں کھل رہا تھا کہ تبیمہ سے جو زیا تھی وہ جا رہی تھی تو وہ کہتی ہے کہ وہ اس کے مدد کر سکتی ہے اور وہ جیسے گیٹ کو پکر تھی کار کے وہ تو اس کے ہاتھ میں ہی آ جاتا ہے یہاں پر ہم یان کو دیکھ پاتے ہیں اسے کچھ فلیس پیک آتے ہیں اور اسے تھوڑا تھوڑا یاد آتا ہے اور وہ سوستا ہے کہ یہی وہ لڑکی ہے جس نے اسے بچایا تھا اور وہ تو یہاں پر زیا کو گلے لگا لیتا ہے زیا کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر اسے ہوا کیا ہے اس کے بعد زیا یان کو ایک جگہ پر لکھا آیتے ہیں جہاں پر اس کے ایک چھوٹی شاپ تھی جہاں پر وہ بلیوئی شکرگندی بیچا کرتی تھی یہاں پر زیا یان کو بتاتی ہے کہ آخر وہ وہاں پر کیسے کام کرتی ہے ابھی یان وہاں پر ایک کار کو آتا ہوا دیکھ کر زیا سے کہتا ہے کہ کیا اسے کچھ کام ہے تو وہ کہتی کہ اسے واشروم جانا ہے تو وہ واشروم چلے جاتی ہے کہ تب ہی وہاں پر ایک بندہ آتا ہے اور یان اسے فری میں جو سویٹ پیٹیٹو تھے یعنی کی شکرگندی وہ اسے کھانے کو دے دیتا ہے لیکن ٹائم رہتے ہیں وہاں پر جو زیا تیور پہنچ جاتی ہے اور بندے کو اٹھا کر کہتی ہے کیا اس نے پیسے دی ہے جس کے بعد وہ یان سے بھی کہتی ہے کہ وہ ایسے ہی فری میں کسی کو کوئی بھی سمان کیسے دے سکتا ہے وہ ایک بیجنس ہے اور اس کے اندر نقصان بھی ہو سکتا ہے یہاں پر یان اور زیا ایک دوسرے سے بات کری رہے تھے کہ تب ہی وہاں پر کچھ بندے آ جاتے ہیں اب یہاں پر زیا کی پاورز تو کام کر نہیں رہتی اس وئے سے وہ یان کو پکڑ کر وہاں سے بھاگنے لگ جاتی ہے یان اسے کہتا بھی کہ آگر وہ بھاگ کیوں رہے ہیں وہ لڑتا ہو سکتی ہے لیکن زیا اسے کچھ صحیح سے نہیں بتا پاتی بھاگتے بھاگتے تب ہی ایک اندھیری سی جگہ پر آنے کے بعد جو یان تھا وہ دو وہاں پر گر جاتا ہے جس کے بعد دونوں ایک جگہ پر آ جاتے ہیں یہاں پر آنے کے بعد گیان زیا سے کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ تھوڑا سا تو پیار سے ویو کر لے اسے چوٹ لگی ہے لیکن زیا کونسی کم تھی وہ وہاں پر رکھتر بوچ اپنے ہاتھوں سے توڑ کر یان کو اس کے اوپر ہی گرا دیتی ہے یعنی اس کا مو اس کے اندر لگا دیتی ہے جس کے بعد دونوں پھر دوبارے سے سویٹ پیٹرٹو کی دکان پر واپس آ جاتے ہیں اس کے بعد ابھی اسٹیپ سیسٹر وہاں پر آ جاتی ہے اور یان سے کہتی ہے کہ وہ اس سے کل ملنے کے لیے آئے گی اور وہ اسے کچھ سمان بھی دے کر گئی تھی وہاں پر اسٹیپ سیسٹر کے وہاں سے جانے کے بعد جو جیہ تھی وہ تو اس کی نکل کرنے لگ جاتی میں تو اسے کل ملنے کے لیے آؤں گی دراصل وہ تو صرف اس کی میمک کر رہی تھی یہاں پر جو یان تھا وہ جیہ سے پوچھتا ہے آخر وہ اس کی بہن ہے پھر وہ دونوں اتنے الگ کیسے ہیں تو یہاں پر جو جیہ تھی وہ بتاتی ہے کہ بچپن میں جو اس کی سٹیپ موم ہے یعنی کہ جو اس کی سٹیپ سیسٹر ہے جو ابھی آئی تھی وہ اسے بہت زیادہ مارا کر دی تھی اور اس کی سٹیپ سیسٹر بھی کم نہیں تھی اور اسی ویسے وہ اسے پسند نہیں ہے جس کے بعد سٹیپ موم وہاں پر بھی آ جاتی ہے وہ یان کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتی ہے لیکن جیہ یہاں پر کم تھوڑی نہ تھی وہ سٹیپ موم سے کہتی ہے کہ وہ اسے کیوں لے کر جا رہی ہیں اور وہ وہاں پر سٹیپ موم کو مارتی بھی ہے کیونکہ وہ بھی کم نہیں تھی اب یادہ سٹیپ موم پٹنے کے بعد تو واپس سے چلی جاتی ہے اپنی بیٹی کے پاس اس کی بیٹی اس سے کہتی ہے کہ آگر انہیں کیا ہوا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ جیان نے اسے مارا ہے دراصل یہاں پر ساری گلتی اسٹیپ مہم کی تھی وہ بہت زیادہ جھوٹ بول رہی تھی یان سے اس کے بعد اسٹیپ سیسٹر جن یان کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جو سے اسے کیسے تو پیچھے چھوڑانا ہے وہ کچھ تو کرے دراصل اسٹیپ سیسٹر نے جن یان سے ہاتھ ملا لیا تھا اس کے بعد ہم یان کو دیکھ پاتے ہیں جو کی ایک جگہ پر آ گیا تھا جہاں پر کچھ لوگ آئے ہوئے تھے پہلے سے ہی اور یہاں پر سبھی ساتھ مل کر بہت زیادہ ڈرینک کرنے لگ جاتے ہیں دراصل یہاں پر جو بھی باقی بندے بیٹھے ہوئے تھے وہ یان کو لوٹنا جاتے تھے لیکن وہاں پر زیادہ پہنچ جاتی ہے اور یان کو بہت زیادہ ڈرینک کرتا دیکھ وہاں سے اٹھا کر لے جاتے اپنے ساتھ کیونکہ اسے سبھی لوگوں کے انٹینشن سمجھ میں آ گئے تھے لیکن زیادہ جیسے ہی اسے پارکنگ کے اندر لے کر جاتی ہے تو وہاں پر کچھ بندے آ جاتے ہیں اسے پکڑنے کے لیے لیکن زیادہ سبھی کو مارتی ہے یہاں پر جو یان تھا وہ زیادہ سے کہتا ہے کہ وہ بھی سبھی کو مار سکتا ہے جس کے بعد وہ ایک بندے کو جیسے ہی مارنے کے لیے آتا ہے تب ہی زیادہ کے اوپر کوئی حملہ کر دیتا ہے جس کے بعد جیان رہتا ہوا اسے کیسے تو ہسپیٹل لے کر آتا ہے جیان کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اس وئے سے وہ ان بندوں کے پاس واپس سے جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ آ کر انہیں کس نے بھیجاتا تو وہ بتا دیتے ہیں جنیان نے بھیجاتا اس وئے سے جنیان کے پاس بھی آتا اور اسے بھی مارتا ہے کے بعد وہ واپس سے ہسپیٹل آ جاتا ہے جہاں پر آ کر وہ دیکھتا ہے کہ زیادہ اب ہوش میں آ گئی تھی وہ تو آرام سے الٹی لیٹی بنانا کھا رہی تھی یہاں پر زیادہ جان سے کہتا ہے کہ اب ٹائم آ گیا ہے وہ اسے کچھ پیسے دے دیں تو یہاں اسے کہتا ہے کہ وہ اسے پیسے بھی دے گا اور میڈیا کے اندر چار طرح اس کے بینر سے لگوائے گا اور بتائے گا وہ کتنی یادہ سٹرونگ ہے جسے زیادہ بھی سمائل کرنے لگ جاتی ہے اس کے بعد یہاں جیسے اسیسٹنٹ کے پاس آتا ہے تو اسیسٹنٹ اسے کہتا ہے کہ کیا وہ زیادہ کو پسند کرنے لگا ہے تو یہاں پر گصہ کرتے ہوئے یان اسے کہتا ہے کہ وہ پاگل ہو گیا ہے کیا لیکن اسیسٹنٹ کہتا ہے کہ اس کے چہرے سے ساب ساب پتہ چل رہا ہے اس نے دیکھا کہ اسے اس کے کتنی یادہ فکر ہو رہی تھی جبکہ وہ اتنے سال اسے اس کے ساتھ کام کر رہا ہے اتنی یادہ فکر اسے کسی کی بھی نہیں ہوئی اس نے آج تک دیکھا ہے اسے تب یان کو زیادہ کی آواج آتی ہے وہ واپس سے روم کے اندر آتا ہے تو وہ اسے نیچے گروہ دیکھتا ہے وہ اسے اٹھا کر واپس سے بیٹ پیٹ لے اٹھاتا ہے اس کے بعد ہم یان کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ یہاں پر زیادہ کو پروپوس کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اسے پسند ہے تو زیادہ اسے کہتا ہے کہ کیا اس نے ڈرنک کر رکھی ہے تو یان اسے کہتا ہے کہ نہیں وہ ہوش میں ہے یان زیادہ سے کہتا ہے کہ وہ بلکل بھی مزاک نہیں کر رہا ہے یہاں پر یان زیادہ سے کہتا ہے کہ اس نے تو اس کی جان بھی بچائی ہے نا تو زیا کہتی ہے کہ اس کی گلڈ فرنڈ نہیں بننا مجھے اس ویسے وہ کہتے کہ اس نے اس کی جان نہیں بچائی یہاں پر یان زیا کو کہتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ ریسرچ کری اس کی پیچھے تو اسے پتا چلا کہ اسی نے اس کی جان بچائی ہے لیکن زیا تو اب بھی کہہ رہی تھی اس نے نہیں بچائی اس کے بعد جب یان زیا کو کار کے بس لے کر آتا ہے تو وہ خود اٹھنے ہی والی تھی کہ تب ہی جو یان تھا وہ تو اسے اپنی گود میں اٹھا کر کار میں بیٹھا دیتا ہے یہاں پر یان جیا سے کہتا ہے کہ وہ بس کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں تو زیا اسے ایک جگہ کا نام بتاتی ہے جس جگہ پر وہ آ جاتے ہیں یہاں پر جو زیا تھی وہ کافی زیادہ سپائسی کھانا کھا رہی تھی لیکن جو یان تھا اسے تو بالکل بھی سپائسی پسند نہیں تھا لیکن وہ زیا کو اچھے سے بتائی نہیں پاتا دونوں یہاں پر کھانا کھائی رہے تھے کہ تب یہاں پر کچھ بندے آ جاتے ہیں انہیں پریشان کرنے کے لیے لیکن زیا سبی کو مارتی ہے اور ساتھ میں یہاں پر یان بھی ایک بندے کو مارتا ہے جس کے بعد زیا یان سے کہتی ہے کہ وہ تو کافی زیادہ سٹونگ ہو گیا ہے اور وہ اسے دھیرے سے مارتی ہے جو کہ اسے بہت تیجھ لگتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر بےوش ہو جاتا ہے اور فٹا بھٹ سے اسے ہسپیٹل لے کر آنا پڑ جاتا ہے وہی دوسری طرف ہم ہسپیٹل کا سین دیکھ رہے یہاں پر اسٹیپ موم گرینڈ مدر کے پاس آئی تھی اور وہ ان سے جو زیا تھی اس کا جیٹ پینڈنٹ مانگ رہی تھی لیکن گرینڈ مدر اس سے کہتی ہے کہ وہ بہت زیادہ بڑی ہو چکی ہے وہ مر بھی گئی تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا اور ویسے بھی اسے نہیں پتا کہ جیٹ پینڈنٹ کہاں پر ہے یہاں اسٹیپ موم گرینڈ مدر کوئی کٹنیپ پر کی یہاں سے لے کر چلی جاتی ہے وہی ہم زیا کو یان کے ساتھ دیکھتے ہیں جہاں پر یان کا بھی ہوش آ چکا تھا یہ یان سے معافی مانگتی ہے اس کی گلتی کے لیے تو بھی زیا کو اس کی بہن کا کول آتا ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کی گرینڈ مدر ہسپیٹل سے کہیں پر چلے گئی ہیں تو یہاں پر جو زیا تھی وہ کافی زیادہ اداس ہو جاتی ہے رونے لگ جاتی ہے اور یان کو جیسے پتا چلتا ہے تو وہ اپنے اسسسٹنٹ سے کہتا ہے کہ وہ اس کی گرینڈ مدر کو ڈھونڈے جا کر جس کے بعد زیا یان کے ساتھ بیٹھے ہی تھی کہ تب ہی اسے کسی کا کول آتا اور وہ کول پر جیٹ پنڈن مانگ رہا تھا اور یہ اور کوئی نئی سٹیپ مہمی تھی جیٹ پنڈن کے بارے میں سنتے ہی یان کو بہت سے آئی کیجئے سمجھ میں آ جاتی ہے اس کے بعد جو زیا تھی وہ اس کا جیٹ پنڈن نکال لیتی ہے اور تب ہی اس کے گرینڈ پر ایک بندہ آتا ہے جیٹ پنڈن لینے کے لیے تو وہ اسے دے دیتی ہے جس کے بعد زیا کو اس کی گرینڈ مدر کی لوکیشن پتا چل جاتی ہے اور وہاں پر جا کر دیکھتی ہے تو وہ بےوش ہوتی ہے تو وہ انہیں فٹا فٹ سے ہسپیٹل لے کر آ جاتی ہے یان زیا کو سنبھالتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس سے دکھی ہونے کی جیزے ضرورت نہیں ہے ساتھ ہی یان گرینڈ مدر کو وی وی آئی پی وارڈ کے اندر ٹرانسور کرنے کو کہہ دیتا ہے اس کے بعد گرینڈ مدر بھی جو یان تھا اسے دیکھ لیتی ہے اور زیا سے پوچھتی ہے آخر وہ ہے کون تو زیا بتاتی ہے کہ وہ فو گروپ کا سی او ہے گرینڈ مدر یہاں پر زیا کو بتاتی ہے کہ جیسے اس کا جیٹ پنڈن دوسری جیٹ پنڈن کے ساتھ جڑے گا تو اس کی پاورز بھی ڈبل ہو جائے گی وہی دوسرے طرف ہم اسٹیپ موم اور اسٹیپ سسٹر کو یان کی موم کے گھر پر آئے ہوا دیکھتے ہیں یہاں پر جو یان کی مدر تھی انہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہی زو ہے اصلی والی اور اسی کے ساتھ بچپن میں انگیجمنٹ ہوئی تھی یان کی اس وئے سے وہ یان کو کال بھی کرتی ہے گھر پر آنے کے لیے لیکن یان انہیں کہتا ہے کہ ابھی یہ چیز کنفرم نہیں ہے کہ وہی اصلی زو ہے کیونکہ یہاں پر جو یان تھا اسے پتا تھا کہیں نہ کہیں کہ جو یہ اسٹیپ سسٹر ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے اور ساتھ میں اس کی موم بھی اس کے بعد ابھی وہاں پر جنیان بھی آتا ہے تو جنیان سے یان کی موم کہتا ہے کہ اسے بلکل بھی پروپٹیس میں سے کوئی سا بھی حصہ نہیں ملنے والا جنیان کے باہر جاتا ہے جو اسٹیپ سسٹر تھی وہ اس کے پاس آتی ہے اور جنیان سے کہتا ہے کہ اگر وہ اس کا ساتھ دے گا تو وہ اسے آدھر شیئر سے دے سکتی ہے کہہ ہی دیتی ہے کہ اگر وہ اسے گل فرنٹ بنانے چاہتا ہے تو اس کی طرف سے بھی ہاں ہے اس بات سے جو یہاں تھا وہ تو کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے جس کے بعد ایک ساتھ دونوں باہر آ جاتے ہیں انجوئے کرنے کے لیے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے کہیں پر یان جیا کو ایک چکہ پر بیٹھا کر اسسٹن کے ساتھ سائیڈ میں چلے جاتا ہے اراصل وہ یہاں پر جیا کو کچھ باتیں بولنے والا تھا جو کی اس نے لکھ کر رکھی ہوئی تھی لیکن جیسے وہ سائیڈ میں جاتا ہے تب ہی ایک بندہ کچھ ٹرنک لے کر آتا ہے اور وہ جیا کو پینے کے لیے دے دیتا ہے جیا جیسے ہی اسے پیتی ہے تو اس کی حالت خراب ہونے لگ جاتی ہے اور تب ہی کوئی آ کر اسے کڈنیپ کر لیتا ہے وہی جیسے ہی یان جیا کو دیکھنے کے لیے اس کے پاس آتا ہے تو وہ وہاں پر دیکھتی نہیں ہے اسیسٹنٹ اسے چاروں طرف ڈھونٹا ہے وہ اسے ملتی نہیں ہے تو یہ ہم جیا کو دیکھ پاتے ہیں جسے جنیان نے کڈنیپ کر لیا تھا کہ اس نے اسٹیپ سیسٹر کا ساتھ دینے کے لیے ہاں کر دیا تھا اور اسی ویسے وہ اسی کی مدد کر رہا تھا یہاں پر جو جنیان تھا وہ جیا کو بہت مارتا ہے اور یہاں پر جو جیا تھی اس کی جو پاورز تھی وہ بھی کام نہیں کر رہی تھی دراصل یہاں پر جو جنیان تھا وہ اس کی فیملی سے بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ بچپن سے آج تک اسے کچھ بھی نہیں ملا تھا یہاں پر جنیان ایک ویڈیو بھی بناتا ہے جو کہ وہ یان کو بھیج دیتا ہے یان کو جیسے ہی جنیان کا ایڈریس پتا چلتا ہے تو وہ اس جگہ پر بھاگتا ہوا آ جاتا ہے اتنا کم نہیں تھا کہ جو جنیان تھا وہ ایک بوم زیا کے اوپر لگا دیتا ہے اور ساتھی وہاں پر اس نے ایک بوٹل رکھی ہوتی جس کے اندر اس نے کچھ ملایا ہوا تھا جیسے ہی یان وہاں پر پہنچتا ہے تو جنیان اس سے کہتا ہے کہ وہاں پر ایک بوٹل رکھی ہوئی ہے وہ اس کا پانی پی لے جیسے یان اس بوٹل کا پانی پیتا ہے اس کی حالت بگڑنے لگ جاتی ہے ساتھ یہاں پر جنیان یان کو بہت مارتا ہے یہاں پر جو زیا تھی وہ یان سے کہہ رہی تھی کہ وہ چلے جائے وہاں سے اسے چھوڑ دے وہاں پر جنیان یہاں پر بوم کا ٹائمر شالو کر دیتا ہے یہاں پر جو یان تھا اس نے جو ڈائیری میں لکھا ہوا تھا وہ یہاں پر زیا کو بتانے لگ جاتا ہے زیا اور یان دونوں ہی بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے تھے جنیان یہاں پر جو یان تھا اسے پھر دوبارہ سے مارنے لگ جاتا ہے کی تب بھی دوسری طرح ہم دیکھ پاتے ہیں جو یان کی مومتی انہوں نے جیٹ پینڈنٹ کو جھوڑ دیا تھا اور جیٹ پینڈنٹ جیسے ہی جھوڑتا ہے ویسے ہم زیا کو دیکھ پاتے ہیں اس کی پاور سے اس کے پاس واپس آ چکی تھی اس لئے وہ وہاں پر یان کو بچا لیتی ہے اور بوم جنیان کی طرف فیک دیتی ہے اور تب بھی وہ بلاشٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد یان کی طبیت یہاں پر خراب ہو لگ جاتی ہے اسے جلدی سے ہسپیٹل لے کر آئے جاتا ہے ہسپیٹل میں یان کی موم بھی آ جاتی ہے اور آتے کے ساتھ ہی وہ تو زیا کے اوپر بہت چاہتا گصہ کرتی ہے اور اسے وہاں سے بھگا دیتی ہے وہاں سے جانے کو کہہ دیتی ہے ہم یہاں پر اسٹیپ سیسٹر کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ یان کی موم کے سامنے کافی زیادہ اچھا بننے کا نائٹہ کر رہی تھی اور ساتھ ہی جو زیا تھی اس کی برائے بھی کر رہی تھی لیکن اسسسٹنٹ یان کی موم کو بتا رہا تھا کہ زیا نے کئی باری یان کی جان بچائی ہے لیکن موم تو اس کی ایک بات بھی نہیں سن رہی تھی اس کے بعد جیسے ہی یان کو ہوش آتا ہے تو وہ اس کے سامنے اس کی موم کو دیکھتا ہے اور ساتھ مہاں پر وہ اسٹیپ سیسٹر کو بھی دیکھ پاتا ہے یہاں پر یان اپنی موم کو ساف ساف کہہ دیتا ہے کہ اسے جیہا پسند ہے لیکن یان کی موم تو اسی کے اوپر گصہ کرنے لگ جاتی ہے یہاں پر موم یان کو بتاتی ہے کہ انہوں نے اسے جوب سے نکال دیا ہے یان کو یہ سن کر بہت زیادہ برا لگتا ہے وہ گصہ کرتا ہے اس کی موم پر اس کے ساتھ ہی ہم اسٹیپ سیسٹر کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ موم سے کہتی ہے کہ وہ اب یان کو آرام کرنے کے لیے چھوڑ دے وہاں پر دراصل وہ تو بہت زیادہ اچھی بن رہی تھی یان کی موم کے سامنے ہم دیکھ پاتے کہ جو جیہا تھی وہ تو کئی پر بھی گئی نہیں تھی وہ چھپ کر ان سبھی کی باتیں سن رہی تھی جس کے بعد وہ یان کے پاس آ جاتی ہے پر یان کو بھی پتا تھا کہ جو اسٹیپ سیسٹر وہ کافی زیادہ جھوٹ بول رہی ہے ساتھ ہی جیہا یان کو کہتی ہے کہ اس کی موم تو سچ سننے کو تیاری نہیں ہے یان جیہا سے کہتا ہے کہ اس کی موم چائے جو بھی کہے وہ شادی صرف اسی سے کرے گا جس کے بعد ہم جیہا کو یان کی موم کے ساتھ دیکھتے ہیں جو کہ اسے پانچ ملین دے کر جیہا کو وہاں سے نکل جانے کو کہہ رہی تھی لیکن جیہا تو الٹا انہیں دس ملین یوان دیتی ہے اس بات سے یان کی موم کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اس کے بعد پھر سے اسٹیپ سیسٹر یان کی موم کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ ان کے سامنے بہت زیادہ اچھی بنتی ہے اور ساتھ ہی جو اسٹیپ سیسٹر تھی وہ یہاں پر زیا کی بہت زیادہ برائے بھی کر رہی تھی اور وہ یان کی موم سے کہتی ہے کہ اگر یان اسے پسند نہیں کرتا تو وہ چلی جاتی ہے وہاں سے لیکن اسٹیپ موم اسے ہوا سے جانے ہی نہیں دیتی دراصل یہاں پر جو اسٹیپ سیسٹر تھی وہ یان کی موم کا صرف برین ووش کر رہی تھی جھوٹ بول بول کر یان کی موم ہسپیٹل میں آتی ہے تو زیا کو یان کے پاس دیکھتی ہے اور آتے کے ساتھی اس کے اوپر گصہ کرنے لگ جاتی ہے یہاں پر یان اپنی موم سے کہتا ہے کہ اس نے سو باری کہہ دیا ہے وہ صرف زیا کو پسند کرتا ہے لیکن موم کونسا اس کی بات اب بھی سننے والی تھی یہاں پر جو زیا تھی وہ اپنے اسٹیپ سیسٹر کو سمجھاتی بھی ہے کہ وہ جتنا بھی جھوٹ بول رہی ہے وہ سچ کیوں نہیں بتاتی وہ کیوں نہیں بتاتی کہ اس کا جیٹ پینڈنٹ اس نے چورایا ہے یہاں پر یان کو بھی پتا چلتا ہے کہ جو اصلی زو ہے وہ زیا ہی ہے یعنی زو زیا ہے دراصل یہ زیا کا پورا نام ہے اور یان کو پتا چلتا ہے کہ بچپن میں اس کی انگیجمنٹ زو زیا کے ساتھ ہی ہوئی تھی یہاں پر جو یان کی موم تھی انہیں تو اب بھی یقین نہیں تھا وہ اسٹیپ سیسٹر کی موم کو وہاں پر بلانے کے لئے کہتی ہے اور جیسے اسٹیپ سیسٹر کی موم وہاں پر آتی ہے وہ اس کے ساتھ کچھ ڈوکومنٹس بھی لے کر آئی تھی جو کی فیک تھے لیکن وہ اصلی بتا رہی تھی لیکن یہاں پر یان کون سا کم تھا وہ اپنے اسسٹنٹ سے کہہ کر گرینڈ مدر کو وہاں پر بلوا لیتا ہے اور جیسے گرینڈ مدر وہاں پر آتی ہے وہ ساری باتیں بتا دیتی ہے وہاں پر کیونکہ وہ گھر کی بڑی تھی اور بجرگ بھی تھی اور انہیں ساری باتیں سب کچھ پتا تھا جیسے یان کی موم کو یہ ساری باتیں پتا چلتی ہے تو وہ تو بہت زیادہ گصہ کرتی ہے اور ساتھی اسٹیپ موم کے اندر اور اسٹیپ سیسٹر کے اندر تھپڑ بھی مارتی ہے جس کے بعد اسٹیپ سیسٹر اور اسٹیپ موم دونوں ہی یان کے آگے گڑ گڑانے لگ جاتی ہے معافی مانگنے لگ جاتی ہے لیکن یان نے تو انہیں موقع دیا تھا ایک لیکن وہ صدری ہی نہیں یان اپنے اسسٹنٹ سے کہتا ہے کہ ان دونوں کو لے جا کر پولیس اسٹیشن کے اندر ڈال دے وہ اس کے بعد ہم یان کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ زیا کو ایک جگہ پر لے کر آیا تھا یان زیا کو کہتا ہے کہ ایک سال پورا بیٹ چکا ہے اسی دن اس نے اسے بچایا تھا جس کے بعد یہاں پر یان زیا کو پروپوس کرتا ہے اور شادی کے لئے پوچھتا ہے جس کے لئے زیا ہاں بھی کر دیتی ہے جس کے بعد زیا یان کو گلے لگاتی ہے جیسے ہی زیا یان کو گلے لگاتی ہے اسے تو بہت زیادہ درد ہونے لگ جاتا ہے اور یان نیچے گر جاتا ہے اسی کے ساتھ اس ڈراما کے یہاں پر ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے تو جان سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر جوڑ سے کر دینا